اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے سپیشلی میں مجھے ریکویسٹ آئی کہ دو تین چیزوں پر میں ضرور بات کر دوں جیسے ساکر مصار صاحب کے کیا بجا ہے کہ ان کے کردار کو اس وقت سیرے پہس لگا ہے حالانکہ پورے پروسس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ انہوں نے بہت زیادتی کر دی ہے ایسے لگتا ہے چیخیں ایسے نکل رہی ہیں ملنے کہنے کو کچھ نہیں ہے دوسرا معاملہ بڑا ہمیں کہ جیسے ہی میں نے یہ ویڈیو جب پیغام اپلوڈ کیا آزم سباتی صاحب کے بعد تو الیکشن کمیشن میدان میں آ گیا اس نے پہنے یا میں نے جب چیلنج کرنے کا اعلان کیا تو وہ میدان میں آ گیا کہ جناب ہم نے پہ بندی لگا یہ یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی اور کیا الیکشن کمیشن کا یہ رول ہے کیا تعلق ہے صاحب شفاف الیکشن کروانے کیمپین کون سی ہو رہی ہے یہ بھائی ویسے ہی پوچھتا جاتا تو پنجاب میں بتا دے الیکشن کمیشن بتا دے کہ جب وہ تندور بھار پتہ نہیں اس طرح کے انتخابی نشانوں پر کون الیکشن لڑ رہا ہے یہ الیکشن کمیشن بتا ہے نا یعنی وہ نوٹفیکشن بیکگرونڈ میں میں دے رہا ہوں کہ جس میں بتایا کہ جناب یہ جلسل جلوس ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کے وہ اجازت درخواست دی ہوئی ہے تو وہ دینے کہ آپ کون ہیں آپ کے کیا تعلق سارے پروسس کے اندر آپ تو الیکشن نہیں کرنا نہیں چاہتے آپ نے بکیدہ ریپورٹیں ہیں جواز جمعہ کرا دی ہیں کہ ہم الیکشن چودہ مئی کو کرا ہی نہیں سکتے کہ پیسے نہیں ملیں کوئی اختیار استعمال کیا ہو الیکشن کرانے کے حوالے سے وہ ذرا قوم کو بتا دیجئے گا میں چیف الیکشن کمیشن سے پوچھ رہا ہوں میمبران الیکشن کمیشن سے پوچھ رہا ہوں بتا دیں کہ جہاں آئین کی آرٹیکل دو سو بیس کا اختیار استعمال کیا ہو ٹرانسفر پوسٹنگ کیا گیا یعنی کوئی بھی ایک چیز تو سامنے نہیں رکھ سکے اور جس طرح نگران حکومت لوٹ مار کرتی رہی ہے جس طرح انہیں نے اختیارات کا نجائز استعمال کیا ہے انٹی کرپشن والوں کے ساتھ ملکے وہاں کیوں نہیں بولے آپ وہاں کیوں خاموش رہیں وہ بھی ایک سیاسی عمل کو روگنا کے حوالے سے بات ہے نا کہ آئے ہیں آگر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جناب آگر آپ سرچ کرنے گئے ہیں تو اتنی زیادہ پولیس کیوں گئی ہے اور انٹی کرپشن نے اگر ایک دن پہلے پرچا درج کیا ہے تو کیا ہے سامنے کیا ایسی چیز ہے جو گھر سے لینا ہی کے لیے چلے گئے یہ تو ابھی تک نہیں آیا اور الیکشن کمیشن کا کوئی نوٹس سامنے نہیں ہے الیکشن کمیشن تو ان حالات میں اس کو ڈس بین کر دینا ہے یہ ضرورت نہیں ہے نا یعنی کیا کرنا ہے میں نے پوچھا تھا بتایا تو دیں گے جہاں کہ پتا ہو کہ آپ نے کوئی ایک ایسا کام کیا ہو جو الیکشن صاف شفاف کرانے کے حوالے سے ماحول بنایا ہو آپ نے وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا ہے اور جتنے بھی ابھی تک مراسلے لکھی ہیں الیکشن کمیشن کو جواب ہی نہیں دیا نا نوے جن گزر چکے ہیں اور شیخ رشید صاحب کی طرف سے وہ میں دوبارہ مراسلہ آپ کے سامنے بیگراؤن پر چلا دیتا ہوں کہ جہاں کہا گیا تھا کہ بھئی آپ نگران حکومت کو کام کرنے سے روکیں کہاں روکا کہاں الیکشن کمیشن کی کہاں نگران حکومت کی باسپورس کی ہے آئین کا آرٹیکل دو سو ٹھارہ تین بار بار پڑھنا چاہیے دو سو بیس بار بار پڑھنا چاہیے کہیں کسی جگہ کوئی کردار نظر نہیں آرہا الیکشن کمیشن کا کہ جہاں پاؤسٹیویٹی نظر آ رہی ہو ہمیں منتظر ہے کہ شاید الیکشن کمیشن کو ہوش آ جائے اور وہ اپنے آئین اختیارات کا استعمال صحیح معنیوں میں شروع کر دیں یہ شروع تو کرنا ہے لیکن اس طرح تھوڑا کہ آپ اصل اقائی کی چھپا دیں اور قوم کو گمرہی کی طرف لے جائیں اور جو اختیار آپ کو استعمال کرنا چاہیے وہ آپ استعمال ہی نہیں کر رہے اب ڈیفنیٹلی بال جو ہے وہ سبریم کورٹ کے کوٹ میں ہیں عدالت میں ہیں اور وہاں بڑی امیدیں ہیں اور امید ہے کہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا سبق سے سبق سیکھنا چاہیے اب آتی ہیں دوسرے معاملے کی طرف اور میں اس پہ زبان میں خود بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب موقع آگے ہے کہ جس طرح دلیہ کو ملائن اور بدنام کیا جا رہا ہے for no reasons یعنی جی میں چیز اسے اور میں اس چیلنج کرنے لگا ہوں سننے سارے جتنے بھی ہیں آ جائیں کہاں بیٹھنا ہے چیز اسے ساکھر مصاح صاحب کے کیسز کی حوالے سے کہ جہاں آپ کھلا چیلنج ہے آخر بتائیں کہاں بیٹھنا ہے چیز ساکھر مصاح صاحب گانے کے ہم لوگ ہیں جواب دینے کے لئے پی کی علی کا جواب کہاں بیٹھنا آئیں بتائیں بتاتی ہیں کرپشن دکائی کا نکال کے انٹی کرپشن نے کیا کر رہا تھا اور نیب کیا کر رہا تھا سامنے لائیں کس طرح ڈاکٹر سعید اختر نے اس ادارے کو تباہ کرنے میں کسر نہیں چھوڑی کس طرح اس کی تعمیر کے اندر عرب اور عربے کے جو ہیر پہ روئی ہے ادارہ قوم کے سامنے لے کر آئیں اچھا وہ ہسپتالوں پہ جانا آرانا اور بھائی جوڈیشل ایکٹیوزم میں مفاد عامہ میں جتنا کام جیسے ساکر مصاح نے کر دی ہے تاریخ میں اتنا نہیں کسی نے کیا یہ آپ ہم سے پوچھیں آج کے جو سہولیات ہسپتالوں میں فرام کرنے کے بارے سے پرائز کا میکنزم بن رہا ہے وہ ان کا کمال ہے پرائز اس کے لئے ہسپتال میں جو سہولیات ہیں اور جہاں جہاں دکت ہوئی جہاں وینڈریٹر دستیاب نہیں ہوئے سٹنٹ کیا وہ مہنگے پڑھ رہے تھے وہ سارا انہی کا کام ہے انہوں نے جس طرح کوشش کی اس ہسپتال کے نظام کو ریوائیو کرنے کی یہ آپ ان لوگوں سے پوچھئے گا جو پریکٹیکلی اس وقت سپریم کورڈ کے ساتھ اٹیاج تھے چاہے پی کی ایل آئی ہو یا جس طرح ہم نے یو سی ایچ کو ریوائیو کرنے کے لئے باقی ہسپتال کو ریوائیو کرنے کے لئے بڑی کوشش اور کابش کی یہ ان لوگوں کے موہ پہ چپیڑ ہے پھر صاف پانی کی حوالے سے کس طرح یہاں لوٹ مار کر رہے تھے کس طرح کوشش کی پھر یہاں دودھ کے نام پر جو جو زہر بیجا جا رہا تھا یا آپ کہیں ہم قدرتی دودھ سے پیچھے ہٹ رہے تھے وہاں بتایا کہ اس کو دودھ مت کہیں کوئی اور بھی ان کے جو مرضی کہیں گے یہ دودھ نہیں ہے یہ دودھ کا نیمل بدل نہیں ہے پھر آپ نے دیکھا کہ آئس کریم وہ ڈیری آئس کریم کے حوالے سے بات آنی چاہیے اور یہ تاریخی طور پر بتا دوں آپ کو انہوں نے اپنی لائف کتنی سیکریفائز کی ایک لاکھ سے زائد ارز خود نوٹسز تھے جو عام لوگوں کے کیسز آئے بیٹھ کے دن رات کام کیا یہ تو ان لوگوں سے پوچھے نا جن کو ریلیف ملا ہے یہ چیسر سیاستدانوں کو تو مسیبتیں پڑی ہوئی ہیں مجھے بتا دیں کتنی عام آدمی جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلا ہوا آ کر آج باتیں کرتے ہیں کہ چیز ساکر منصر صاحب نے ساکر منصر صاحب نے آپ تو احسان نہیں بھول سکتے یہ ڈیم والا جو کام ہے یہ چھوٹا کام ہے اس کے لیے جتنی کوشش کی وہاں آبادی بڑھنے کے حوالے سے پولس کے نظام میں ریفارم لانے کے حوالے سے جو کام کیے حقائقی قوم کو نہیں بتاتا ہماری بار کاؤنسل کے اندر کچھ لوگ ایسے بیسے جو فائدہ اٹھاتے رہے ہیں آج بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کیا کیا گیا اس نے کیا کیا گیا اس نے کیا کر دیا آپ کیوں کو بھینس چُڑھا لیا آپ نے اس انسان کی خدمت ہے خیر و نازی میں ینفہ و ناز جتنا مرضی بولتے رہے ہیں کیا نکلا اس میں سے میں چلیں میں آ جاتا ہوں وہ بڑے کیسز کے طرف پاناما کی طرف آتے ہیں کیا کیا جی چیزوں سے آجیں بتا دیں آپ مجھے آپ بتائیں کہاں کیا کردار ہے وہ تو بینچ کا عیسائی نہیں تھے اور یہ سپریم کورڈ نے کیا چیز اس کا کوئی قدم کوئی تعلق نہیں ہے سارے معاملے میں خدا رہ کیوں نہیں آپ سمجھتے اس بات کو میں نے پھر لفظ چیلنج کرتا ہوں ایون فیلڈ والا معاملہ جو ہے وہ تو ان سے پہلے شروع ہو چکا تھا جب وہ چیف جسس بننے سے پہلے وہ شروع ہو چکا تھا معاملہ اور یہ تو ریکارڈ کی باتیں ہیں نا ساری آپ جو مرضی کہیں جس طرح مرضی چیزوں کو لے کر جانے اچھا نہیں لگتا ہے پہلے تو لاہور ہائی کورڈ میں شروع کیا تھا ہم لوگوں نے اسد کھر لے اور میں نے لیکن وہ کرپشن سامنے آنے دیں گے تابہ نا ہوتی بھی ہمیں آج تک یعنی ایک کھڑ بور بیاں کھا گئے ڈکار مار گئے لیکن سامنے آیا ہے کوئی چیز کوئی کنسرن ان کا ہے کوئی بینچ کے اندر وہ شامل ہو اور وہاں تو مجھے یاد ہے اور میں حقائق آجاب کے سامنے بتاتا ہوں جو میرے ساتھ ہیں پبلک انٹریسٹ میں ان کو اچھا نہیں لگتا تھا اور لاہور آئی کورڈ میں آیا یعنی مجھے وہ پسند ہی سوالے سے نہیں کرتے تھے تم کیا پوپرو بنو پبلک کو اٹھا لاتے ہو پھر تاریخ کے دارے میں ایک وقت آیا کہ سپریم کورٹ میں یہاں سے ہم نے سرچارجز کا کیس جیتا سپریم کورٹ میں ہیرنگ تھی ساکر منصر صاحب ہیڈ کر رہے تھے جسس رائٹ ہینڈ پہ جناب جسس شیخ حضمان صحیح صاحب تھے لیفٹ پہ جسس قاضی فائز جیسا تھے وہ کیس لگا سپریم کورٹ میں سرچارجز کا تو یہاں کیس ہم جوچ چکے تھے جسس سعید منصور علی شہور جسس آئیشہ ملک اگلے سالوں میں بسٹیک کوشش کی اسٹیز نہ لگا تو کیس لگ گیا جناب جسس آگر انہوں نے مجھے بیٹھے دیکھا تو جیوڈیش ایکٹیوزم پینل میری ایک انجیو ہے بیٹھے کسی اور کیس میں کیا مزاگ میں جس کا دل چاہتا ہے جیوڈیش ایکٹیوزم اٹھا کر لے آتا ہے تو میں وہاں اٹھ کھڑا ہوا میں نے کہا مائلور یہ میرا کیس ہے میں آنگا میں آنگا اس پر جسس آگر عظمان صحیح بیٹھے دونوں نے کہا لینہ کون سال بیٹھو بیٹھو کچھ ٹائم کے بعد باری آگی میں کونے پر بیٹھا ہوا تھا اور کیس شروع ہوا مخدوم علی خان سلمان راجہ سارے آئے اور کیس وہ ایڈجرن ہو گیا تو میں نے کہا یہ ایڈجرن کیسے کر دیا نیچے والے کیس نہیں ہے وہ چل رہی ہے اس کیس کی وجہ سے میں نے کہا ہم وہ بھی سٹی کر دیں گے میں نے کہا نہیں آپ نہیں کر سکتے سٹی اس پر کہا کیا کہا رہے ہو تم میں نے کہا جی نہیں آپ کر سکتے سٹی تو میں پتہ آپ توحین اطالب کی کاروئی کر سکتے تو میں نے خلاف اچھا ہی دی دی میں پہرے پیچھے دیکھ رہا مخدوم علی خان صاحب بکلا سارے پیچھے چلے گئے میں اکیلہ تھا میں ایک اور کے سامنے آگا میں ایک مقابلہ کر دیکھ اس میں جیسے شیخ اطالب نے کہا لینڈ کاؤنسل بیٹھے بیٹھے ہیں اور مجھے بٹھا دیا اس طرح میں نے تحیہ کر لیا تھا اس سارے معاملے کا کہ میں اس سارے معاملے کو لے کر چلوں گا اور میں ادھار نہیں رکھتا میں یاد رکھی ہے کہ تاریخی طور پر بتا جاتا ہوں پھر کیا ہوا پاناما والا معاملہ شروع ہوا اور راول لانچ میں نحال آشمی وگارہ بیٹھے تھے وہ معاملہ چلا کے کوئی ڈیل ہو گئی ہے توہین حضرت کی کاروائی شروع ہوئی اور امین آنی مسلم کے پاس یہ کیس لگنا تھا دن چینل میں محمود صادق نے ملایا افتخار کازمین صاحب تھے توہین حضرت کے نوٹس جاری ہوا تھا کہ ڈیل ہو گئی ہے اور اس وقت میں لمی بات نہیں کرتا میں افتخار کازمین اور باقی کو ریپریزنٹ کرتا تھا میں گیا سپریم کورٹ میں میں نے تہیہ کیا تھا کہ میں اگر باق سوئی تو میں سامنے بات کروں گا اور وہاں عدالت کے سامنے لمبی بات بھی میں نے کرنی اور میں نے صرف کہا کہ انکنڈیشنل اپالوجی ججمنٹل ایرر اس وقت یہ ریکارڈ پر بتا رہا ہوں جسیز ساگیب علی صاحب جو سوچیف جسیز نہیں تھے انہوں نے پھر بتایا کہ اپنے والد صاحب کیا کردار پھر انہوں نے روسترم پہ کلمہ پڑا تھا کہ وہ سیٹ کا کرز ادا کریں گے اور جو حضرت صدیق سوچی بیٹا تھا کہ نہیں ان کے خلاف میں نے بہت کچھ کرنا ہے میں نے اندازہ لگا لیا یہ اس قوم کی تقدیر بدلے گا یہ آدمی میں نے جو غصہ تھا میں نے نکال دیا اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسیز میں دیکھا کہ جتنا انصاف انہوں نے فرام بہت سے لوگوں کو اختلاف ہوں گے لیکن پاکستانی تاریخ میں اگر کوئی ہی رہا ہے تو اس کا نام جسیز ساکیب علی صاحب ہے کہ افتخار چوہ دیگو نہیں کر سکا جو کام انہوں نے کیا تاریخی کام ہے جو مرضی ذاترے ڈیم کے آج گراؤنڈ پہ شکل بنائی تو انہوں نے بتائی اور یہ بھی چیلنج ہے پیسہ سیف پڑا ہے اس پہ پروفٹ ڈھیر سارا آ چکا ہے جس طرح وہ پیسہ کٹھا گیا مقصد یہ نہیں تھا مقصد تھا کہ ڈیم بنے پاکستان کی اندر حالانکہ کالا باگ ڈیم بنانے کا آرڈر جس سے عمرتہ بن دیال صاحب نے جب لاہور ہائی کورٹ دی ہم نے تب لیا تھا تو یہ ہیں وہ خدمات اور یہ جب بیٹے کی ویڈیو آڈیو آگئی میں کچھ اور بھی علاعت بتاتا ہوں آپ کو کہ جس طرح فائدہ نماز شریف خاندان ہے نہیں میں بہت کچھ جانتا ہوں اس باتوں کو لیکن جیسے ساکر بن سار صاحب پہ یہ الزام لگانا کہ انہوں نے قوم کے ساتھ دھوکہ دیا ہے یہ بددیانتی ہوگی جیسے ساکر بن سار صاحب نے قوم کی خدمت کی ہے انہوں نے پبلک انٹرسمنٹ جتنا کام اس انسان نے کیا ہے میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں ان کو با خدا بہت نیک آدمی ہے آپ کو الزام یعنی کچھ بھی نہیں ملا آپ کو جلا وہ آپ پرٹکٹے شکٹے خدا راکس ظلم ہے آپ وہ تو کھل کے سامنے نہیں آئے جس دن وہ بندہ کھل کے سامنے آئے تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی بہت کچھ جانتے ہیں وہ قطعتیں جانتے ہیں تم لوگوں کی لیکن انہوں نے جو ایک تہیہ کیا دو سارے انگرے گزر چکے ہیں ان کے وہ سارا کچھ بتا سکتے ہیں جیسے سے آپ کے سامنے عزازل صاحب نے سارا کچھ سامنے آپ کو بتا دیا کچھا چھٹا کھول کے رکھ دیا ایون فیلڈ کا اور وہ سارے پناوہ کے کیس کا اور کیا چاہیے آپ کو آپ یاد رکھی کہ ٹریکس میں میں پھر چیلنج کر رہا ہوں آپ کو کوئی بھی ان سب میں سے آجائے ریکارڈ پر جتنے ہیں اطاہ تارم نے آنا ہے احمد خان نے آنا ہے مصدق ملک نے آنا ہے رانہ سناول نے آنا ہے رابعہ تارم نے آنا ہے شہباز شریف نے آنا ہے نواز شریف نے مریم نے کوئی بھی ان میں سے میرا کھلا چیلنج ہے ان سب لوگوں کو جس سے ساکر منصار کی خدمات ہم کھڑے ہیں ڈیفینڈر اور پھر بتائیں گے ان کو کہ یہ ظلم کس نے کیا ہے وہ شریف آدمی ہے خاموش بیٹھا ہے مجھے اختلاف ہے ان کی کئی باتوں کے اوپر اور جنرل کمر جعوید باجبہ نے رول پلے کیا ہے میں وہ نہیں ذکر کرنا چاہتا ہوں میں اشاروں میں بات کرتا ہوں لیکن یاد رکھیے گا جیسے ساکر منصار صاحب کے حوالے سے بہت ہو گیا سبریم کور کے بارے میں اس طرح کے القابات بہت ہو گیا اب ہم برداشت نہیں کریں گے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات